سبحان اللہ ویڈیو ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو ویڈیو کو سکپ بلکل مت کیجئے گا اور آپ ویڈیو کو پوری دیکھیں بلکل شار سی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی تو واقعہ جناب جو ہے آج کا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے تو ان کے پاس ایک شرابی شخص گیا تو اس نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے مزرگ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں خجورے کھا لوں تو آپ کی کیا رائے ہیں اس بارے میں تو اس عالم نے کہا کہ تم خجورے کھاؤ جتنی مرضی کھاؤ اس میں کوئی حرج نہیں تو پھر اس نے پوچھا کہ اگر میں خجوروں کے ساتھ پانی پی لوں تو آپ نے کہا جتنا مرضی پانی پیو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں تو پھر اس شرابی نے پوچھا کہ اگر میں پانی کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں ملالوں ان کو بھی ان کے ساتھ کھالوں تو آپ نے کہا کہ کھالو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ شرابی کہنے لگا کہا اللہ کے بزرگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شراب کو کیوں حرام کہتے ہیں شراب بھی تو انہی چیزوں سے بنتی ہیں شراب جڑی بوٹیاں اور پانی کو ملا کر شراب بنتی ہیں تو پھر آپ شراب کو کیوں منع کرتے ہیں تو وہ بزرگ جیسے ان نے اس کی بات سنی اور اس کو کہا کہ میں تمہیں اس کی اجواب ایک مسائل سے دیتا ہوں تو شراب بھی نے کہا جی بتائیں تو بزرگ کہنے لگے کہ اگر میں تمہارے اوپر پانی پھینکوں تمہیں کوئی طراز ہوگا تو وہ شراب بھی کہنے لگا کہ بلکل مجھے کوئی طراز نہیں آپ جتنا مرضی پانی میرے اوپر پھینکیں تو پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اگر میں پانی کے ساتھ اس میں مٹی گول کر تمہارے اوپر پھینکوں تو کیا تم مروگے تو شراب بھی نے کہا کہ بلکل نہیں آپ جتنا مرضی پانی میں مٹی گول کے میرے اوپر پھینکیں تو بھلا مٹی سے کوئی مرتا ہے کیا اچھا تو اس حضرگ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک اور مسائل دیتا ہوں اگر میں اس پانی میں سے مٹی کو ملا کے اس کو گوند لوں پھر اس کی اینٹ بناوں پھر اس کو حشک کر کر تمہارے سر پر دے ماروں تو پھر کیا ہوگا تو وہ شراب بھی کہنے لگا آپ تو میری اس طرح جان لے لیں گے تو حضرگ نے کہا دیکھو یہی چیز شراب میں اور خجوریں کھانے میں ہے دیکھیں کوئی بھی چیز اگر تمہارے اوپر میں نے مٹی پھینکنے کا کہا پانی پھینکنے کا تم نے کہا کہ مجھے سے کوئی نفصان نہیں تو اینٹ کا کہا تم نے اینٹ سے میں مر سکتا ہوں تو دیکھیں جس چیز سے تمہیں نفصان ہو انسان کو نفصان پہنچے تو وہ چیز اسلام نے انسان کے لیے خرام قرار دی ہے دیکھیں شراب جو ہے یا جب شراب پیتے ہیں تو آپ کا ذہن پورا کام نہیں کرتا آپ اپنے ہواس کھو بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو اسی لیے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی جو چیزیں ہیں جو دیگر چیزیں ہیں نشاور جو آپ کے صحت کے لیے نفصان ہو تو وہ اسلام نے آپ کے لیے حرام کی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی جو چیزیں جو ہماری صحت کے لیے نفصان کا باعث ہو سیگریٹ یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں نشاور ہمیں اس سے بچنا چاہیے تو اسی میں ہمارے لیے بلائی اور بہتری ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی نیرے چینل کو سبسکرائی پر ہمیں ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا شیئر کیجئے گا